اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ حیمان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے بچہ موکل کے عمل کی حاضری کو پسند کرنے کے بعد ایک اور سوری خلاص کا عمل خاص جو بچہ موکل کی حاضری کے لیے ہی ہے لیکن یہ عملیات کا خاص طوفہ ہے اور بہت آسان ہے اور اس عمل کے لیے یہ ہے کہ بچہ موکل کی حاضری موبتی کی روشنی میں بھی ہو سکتی ہے جو موبتی کی لو ہے اس پر بھی ہو سکتی ہے اور چمبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے اس نقش کے اوپر بھی ہو سکتی ہے دونوں طرح سے بچہ موکل کی حاضری ہو سکتی ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے یعنی جب بھی آپ کسی کے پاس آئے جائیں تو السلام علیکم ضرور بولیں ٹھیک ہے تاکہ جو بھی پہل کرے گا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا ٹھیک ہے تو عمل کس وقت کرنا ہے عمل کا وقت رات کا ہے دن جمعیرات نو چندی جمعیرات درود پاک گیارہ بار ٹھیک ہے نماز لازم ہے عمل کی تعداد ایک سو ایک بار ٹھیک ہے سورہ اخلاص کا عمل ہے اب آپ نے سورہ اخلاص کو اول آخر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک سو ایک بار پڑھنی ہے اور چمبیلی کا جو کاجل ہے پہلے اس کو تیار کرنا ہے چمبیلی کا جو تیل ہے وہ آپ لے لیں آئل آپ لے لیں اس کا کاجل تیار کر لیں اور تھوڑا سا چمبیلی کا تیل بھی کاجل میں ڈال دیں تو چکنائی اور روشنی سی پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ چمک پیدا کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزوں کا استعمال آپ نے کرنا ہے چمبیلی سے بنا ہوا کاجل اب چمبیلی کا کاجل کیسے بناتے ہیں جیسے ہم عام کاجل بناتے ہیں چاہے وہ چراغ پر ہو چاہے وہ دیئے پر ہو چاہے آپ ایسا کریں کہ کارٹن لے لیں یعنی روئی روئی لے لیں اور روئی کو آپ چمبیلی کے تیل میں ڈپ کر لیں تر بطر کر لیں ٹھیک ہے اچھی درہاں جب روئی چمبیلی کے تیل میں بھیگ جائے تو اس کو آپ نے کسی بھی برطن میں رکھ کر اس کو جلا لینا ہے جلانے کے بعد ایک چمچ لے لیں بڑا سا اس کا جو پیندہ ہوتا ہے وہ اوپر رکھیں گے جب تو وہ کاجل تیار ہوگا اور کاجل جونسا ہے چمبیلی کے تیل کا تیار ہوگا کیسے کہ ایک چمبیلی کے دو تین ڈروپس جونسا ہے کاجل میں ڈالیں گے تو چمبیلی کے تیل کا جو کاجل ہے وہ تیار ہو جائے گا اس دائرے میں چمبیلی کے تیل کا کاجل بنا ہوا وہ یہاں پر لگانا ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے اسی طرح آپ نے یہ چیزیں بنانی ہیں اسی طرح آپ نے اس میں لکھنا ہے اب بچہ موکل کا جب آپ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سور اخلاص کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ ہی آپ نے رکھنا ہے پرہیز اس میں کچھا ادرک لسن پیاز گوشت انڈا اور دودھ اور دہی کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے پرہیز جونسا ہے جمالی ضرور کرنا ہے سور اخلاص کو آپ جب پڑھ لیں گے ایک سو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو آسانی سے کر سکیں گے جب آپ کاجل وغیرہ کبھی استعمال کر لیں آپ جب سور اخلاص کے پڑھائی بھی کر لیں باپرہیز کے ساتھ تو پھر آپ نے یہ عمل پورے اکیس دن کرنا ہے بچہ موکل آپ کے تابع بھی ہو جائے گا اور آپ جب تین مرتبہ سور اخلاص پڑھیں گے فوراں وہ حاضر ہو جائے کرے گا اب جب اس کو حاضر کرنا ہوگا اگر آپ نے کسی بچے کے پر حاضری کرنی ہے اور اس کو دکھانا ہے تو مومبتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کینڈل کا استعمال کرتے ہیں اس کی لوں میں نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کی لوں میں نظر آئے گا جب آپ نے خود پر حاضری کرنی ہے آپ تو تین مرتبہ سور اخلاص پڑھیں گے تو آنکھیں بند کریں گے آپ کے پر خود بخود حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں اچھا یہ عمل جو انسا ہے بچہ موکل کا عمل خاص جو ہے عملیات کا توفہ ہے اس کا نجائز وعدہ نہ اٹھائیں اس کو بچہ موکل کو آپ بچہ نہ سمجھیں ٹھیک ہے اس کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور بہت زیادہ یہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے طاقتور بھی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے پری موکل جو ہیں جیسے ہر انسان کی اولاد ہوتی ہے ان کی اپنی مخلوق کی بھی اولاد ہے ٹھیک ہے تو ان کا احترام بھی کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں تو آپ بھی جونسا ہے جتنے بھی عملیات ہیں ان کا احترام ضرور کیا کرے اگر کوئی موکل یا پری حاضر کرتے بھی ہیں آپ اور حاضری ہو بھی جاتی ہے تو پھر ان کا عدب ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنی لیے جو عمل کرنا ہے اگر کوئی عمل عملیات میں نہیں کرنا چاہتا دو عمل اس لیے بتاتی ہیں ہو سکتا ہے کوئی عملیات میں یہ عمل نہ کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے لیے اسی عمل کو کر سکتا ہے گھر میں آپ نے دولت اور رزق کے لیے آپ کو خاص عمل بتانے لگی ہوں ایک طریقہ گھر کا بتانے لگی ہوں گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے کاروبار نہیں ہے اور اگر آپ کے گھر میں اتنی پریشانی ہے کہ گھر میں فاقہ کشی ہے اور یہ عمل وہ لوگ بہن بھائی بھی کر سکتے ہیں ایک میری بہنہ ہیں انہوں نے سکول اوپن کرنا ہے وہ بھی عمل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اگر کسی جوپ کے لیے عمل کرنا ہے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں اگر کوئی کاروبار کرنا ہے شروع اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں عمل کا خاص طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے گھر سے گھر کے اندر گھر کے اس حصے کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد باہر جانا ہے ٹھیک ہے ادھر مطلب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر گھر سے باہر جانا ہے باہر جانے کے بعد آپ جاتے جاتے آپ دعا کرتے جائے گا تین مرتبہ سورہ اخلاص گھر کے اندر پڑھے پھر پہلا گدم سیدھا باہر نکالیں اور جہاں پر جانا ہے کامیابی حاصل کریں اگر بہت سے بچے جن کے اگزائم ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ اس قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ان کے لیے بھی ہے یہ عمل خاص ہے یہ ضرور کریں اگر کوئی بچہ بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے اگر اس کو نظر بد لگتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے تو اس کے لیے ایک گلاس کے پر سورے اخلاص کو تین مرتبہ اول آخر تین مرتبہ دروش شیف کے ساتھ پڑے بچے کو پانی پلا دے تین دن میں بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو شبہ ہے جادو جنات نظر کالی نظر کا تب بھی بچے کو گلاس میں دم کر کے پانی کا وہ پلائیں تو انشاءاللہ بچے کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو یا کوئی بد نظر نہیں لگے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنا ہے اگر گھر پہ جادو ہے بندش ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں سورے اخلاص کو تین مرتبہ پڑے پانی پر دھم کریں اور پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں کبھی بھی آپ کے گھر میں جادو نہیں کوئی کر سکتا پانی کا حصار ایسا مضبوط قائم ہوگا کہ دوبارہ کوئی جادو سفلیلم آپ کے گھر میں نہیں کر سکے گا نہ ہی آپ کے گھر میں دولت رزق پیسو کی بندش لگا سکے گا کاروباری بندش لگا سکے گا اب شادی کے لئے جب یہ عمل کیا جاتا ہے شادی کے لئے خاص عمل یہ ہے جس کے لئے بھی عمل کیا جائے جس سے بھی شادی کرنی ہے پسند کی شادی کرنی ہے یا جس کے لئے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ادھر رشتہ ہو جائے مومبتی کے اوپر اس شخص کا نام لکھے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اپنا نام پہلے اس شخص کا نام لکھے بہن ہیں تو پہلے اس کا نام لکھے جس سے شادی ہونے والی ہے بھائی ہیں تو اس لڑکی کا نام لکھے لئے جس سے شادی ہونے والی ہے اس کے بعد یہ کینڈل جلا دیں جب یہ کینڈل جلے گی آپ یقین مانے اس گھر سے پیغام بھی آ جائے گا اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی الحمدلیلہ یہ شادی کے لئے بھی عمل بہت خاص ہے سور اخلاص کا سور اخلاص کے میں فائد اور فضائل جو ان سے بیان کرنے لگوں تو میرا نہیں خیال کہ پورا دن رات مجھے لگ جائے اتنے ما شاء اللہ اس کے فضائل ہیں اور اولاد کے حصول کے لئے خاص میں طریقہ بتانے لگی ہوں اس نقش کو تیار کریں اس نقش کو اپنے گلے میں اکیس دن بس پہن لیں اور سور اخلاص کا ورد ایک سو ایک مرتبہ ہی کرنا ہے اکیس سے چالیس دن کے اندر صاحب اولاد الحمدلیلہ وہ بہن بھائی ہو جاتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹی کے لئے دعا کرنی ہے بیٹی کے لئے اگر بیٹی چاہیے بیٹا چاہیے ان کے لئے آپ دل میں دعا کریں اور یہ نقش بنا کر اپنے گلے میں باندھ لیں جو آپ کے دل کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی چالیس دن بعد نقش کو اتار دیں برکت اپنے گھر میں کسی بھی گھر کونے میں رکھ لیں تو اتنی برکت ہوگی اس نقش کی وجہ سے کیا آپ کی سوچ ہے کیونکہ بچا موکل اس نقش کے تابع ہے اور اس نقش سے ہی اس نے حاضر ہونا ہے ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن رہائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکر کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ